بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں وجات حجید سپورٹ ٹائمز کے ایک سپیشل اپیسوڈ میں آج آپ کو پھر خوش آمدیت کیتا ہوں اچھا ویورز جو اکیس فی صدی ہے یہ ایک دور ہے سکلز کا یہ ایک دور ہے پروڈکٹیویٹی کا اور اس دور میں اس دنیا نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں اور بڑے عجیب و غریب سیچویشن سے گزرائے جس میں ایک سب سے بڑا دور جس طرح گزرائے کوویٹ کا اس نے نہ صرف اس دنیا کے ڈیجٹل سیکٹر کو بلکہ ہیلس سیکٹر کو اور باقی تمام سیکٹر کو اچھے یا برے انداز میں کہیں نہیں ایفیکٹ کیے اب اس دور میں اگر میں ایڈیوکیشن سیکٹر کی بات کروں اور پھر ایڈیوکیشن سیکٹر میں خصوصاً ان سٹوڈنٹس کی یا ان والدین کی جن کے بچے میٹرک کر جاتے ہیں یا ایف ایسی کر جاتے ہیں پھر ان کے لیے ایک ڈیسیجن لینے کا وقت آتا ہے چونکہ کہا جاتا ہے کہ میٹرک اور ایف ایسی یہ دو کیریئر کے لیے پہلے دو سٹیپس ہیں اگر اس میں ایک پیرنٹ نے یا ایک بچے نے بہترین سٹیپ لے لیا اور بہترین ڈیسیجن لے لیا تو یہ اپنے کیریئر میں آگے ایک اچھے طریقے سے گروت کرے گا اب کوویٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ڈرامیٹک چینج آیا اسی طرح ہیلت سیکٹر میں بھی ایک طریقے سے کافی بوم آیا وہ بوم اس طرح پایا کہ ہاؤسپیٹل جو ہیں ایک کمپریہنسیو ہیلتھ سرویسز کی طرف چلے گیا پہلے جو ہاؤسپیٹل میں جس طرح پیشنس کو سرویسز دی جاتی دی اب اس سے تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں چیزیں اور اسی کو آگے رکھتے ہوئے جو میڈیکل کے کیریٹس ہیں اس میں بھی کافی ایک تیزی سے گروت دیکھی گئی ہیں تو آج کا جو یہ سپیشل اپیسوڈ ہے یہ ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے تو اس سپیشل اپیسوڈ میں ہم نے دعوت دیئے اپنے ساتھ اپنے ایک معزز مہمان کو داکٹر جواد اقبال صاحب کو سر میں آپ کو خوشحامدیت کیتا ہوں داکٹر جواد اقبال صاحب جو ہیں ان کا تعلق ہیلس سیکٹر سے ہیں اور حلمدللہ سواد میں ایک سٹیٹ آف دا ہارٹ ہسپیٹل جو ہیں دلکمان انٹرنیشنل ہسپیٹل جو کے آئی ایسو سیٹیفائیڈ بھی ہے اس کو ایزا چیف ایکزیکٹیف کی سیٹ پر یہ لیڈ کر رہے ہیں سر پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تھوڑا سا تعریف ہمیں دیں ویورز کو اور اپنے ہسپیٹل کے بارے میں ہمیں بتائیں پھر ہم آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں تینکیو سونا ایسفیو میں آپ کا اور سپورٹ ٹائمز کا بہت زیادہ مشکور ہو کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اصل میں لکمان انٹرنیشنل ہسپیٹل کو جو ہے نا یہ ہم نے فاؤنڈ کیا ہے اور یہ جو ہے الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ارگنائزیشن سے ایک ریڈیٹڈ ہسپیٹل ہے اور جو دوسرا ایک پیمانہ ہے ہیلڈ کیئر کمیشن اس میں بھی یہ اے پلس کٹیگری کا ہسپیٹل ہے یہ اصل میں ٹو ففٹی بیڈ ہسپیٹل ہے اور ہم نے پہلی دفعہ اس ریجن میں بہت زیادہ اسی چیزیں شروع کی ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں تھی لائک فور ایزامپل کارڈیک سرجری جو ہے پورے خیبر پختنخواہ میں صرف پشاور میں تھی ہم نے یہاں پہ شروع کی اسی طرح کونٹی فور بائی سے ہون ہم نے ایمجنسی یہاں پہ شروع کی انٹینسیف کیئر یونٹ ہے کونٹی فور بائی سے ہون ہمارا ڈائیالیسز ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ سرویسز یہاں پہ شروع کی ہیں اور ہمارا تقریباً دو سال اس ہسپتال کو ایک جو ہے فاؤنڈیشن کے بعد یہ ایک عرصہ گزر چکا ہے اور ہم نے ابھی تک دس ہزار سے زیادہ سرجریز کی گئے اور اس ہی ہزار سے زیادہ مریضوں کو ہم نے آپ کا اتنا بڑا وسیع پروفائل لائز دو عرصے کے کیریئر میں تو میں اس پروگرام کے دوسر سے اپنے ویورز کے لیے ان کی طرح سے اگر میں ایک قویسٹن آپ سے پوچھوں چونکہ ہم ہیلٹ ایڈوکیشن پر بات کر رہے ہیں تو آپ کے حیال میں ایک تو ایم بی بی ایس جو ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کافی پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن کوویٹ کے بعد جس طرح میں نے کہا ایک ڈامیٹک چینج آیا ہے کمپریہنسیف ہیلٹ سرویس کا جو کون سے پائے پاکستان بر میں اس میں آپ اگر ایم بی بی ایس کے علاوہ میں بات کرو جو میں نے ایک فیلڈ آتی ہے اور اس کے علاوہ الائیڈ ہیلٹ سائنس اس کو اپنے کیریئر کے حوالے سے آپ اگر آسان آفاظ میں اس کو بتائیں ہمارے ویورز کو تو کس طریقے سے اس کو لوگ جانیں گے کہ نرسنگ کیا ہے یا الائیڈ ہیلٹ سائنس کا رول ایک لگمائی انٹرنیشنل جیسے ہسپٹل میں کیا ہے بلکل جی آپ نے بہترین جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ مطلب کوئٹ کے بعد جو ہے بہت زیادہ ایک ڈرامائی تبدیلی جو ہے ہیلٹ سیکٹر میں پوری دنیا میں آئی ہے اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ہیلٹ سیکٹر میں ہمیں انویسٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ابھی لوگ ہیلٹ سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں بیکوز دنیا کو پہلی اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا تو اب لوگ دڑا دڑ ہیلٹ سیکٹر میں جو ایم بی بی ایس کے علاوہ دوسری شعبے ہیں اس میں انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی ہیں میں اگر بات کرو تو ایم بی بی ایس کے علاوہ بھی اور ایسی فیلڈز ہیں جس کے بغیر ہیلٹ جو ہے یعنی ہمارا جو صیحت کا شعبہ ہے وہ نامکمل ہیں اس میں فارمیسی ہیں اس میں فیزیو تیرپی ہیں اس میں نرسز ہیں اس میں پیرامیڈکس ہیں بہت زیادہ ایک وسیع فیلڈ ہے اور الحمدللہ تمام فیلڈز جو ہے اس کی اپنی لحاظ سے ایک امپورٹنس ہے اور اس کے امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لقمان انٹرنیشنل ہاسپٹل یا ان جیسے اور جو بہترین ہاسپٹلز ہیں یہ ہمیشہ ویلکم کرتی ہے کہ سکلڈ اور نالیجیبل لوگ جو ہے وہ اس سیکٹر سے منسلک ہو جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں اچھی تبدیری آسکے اچھے صرف چونکہ بینگ ان دے پروفیشنل سیکٹر آپ کو کافی رکروٹمنٹ کے دوران کافی لوگ بھی آتے ہوں گے فریش گریجوئٹس بھی آتے ہوں گے تو اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مارکٹ میں کافی سارے انسٹویشنز جو ہیں کافی کالیجز کھل چکے ہیں اور ابھی سننے مارے کے پاکستان میں ایک فرسٹ اندرسنگ یونیورسٹی کا قیام بھی ہونے جا رہا ہے اس کا بھی چارٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا گیپ دیکھا ہے جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے گریجوئٹس اس کو انجیکٹ جب کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں تو اس کی ایڈاپٹیبیلیٹی کے حوالے سے اس کی پروفیشنل بیہیویر کے حوالے سے آپ کیا گیپ دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے جو بچے نئے آ رہے ہیں جو میٹرک کے بعد ایف ایسی پیرار میڈکس میں ایڈیمیشن لیں گے یا وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو بی ایس پیتالوجی ہیمٹالوجی کارڈیالوجی یا فیضو طریبی اس ٹائپ کی فیڈز میں وہ جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے بینگ ایک دیکٹی آف دیس ہاسپٹل بلکل جی جس طرح کی آپ نے عرض کیا اس وقت جو ہے جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے کالوجیز جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ بنی بھی ہیں بہت زیادہ ایک چیز جو میں چونکہ خود ہیومن ریسورس ریپارٹمنٹ کا اس کو بھی ڈیڈ کرتا ہوں اس ہاسپٹل میں تو جب ہم یہ نرسز یا جو دوسرے الائیڈ ہیلتھ سرویسز سے وابستہ بچے ہیں جب ہم ان کو ریکروٹ کرتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ کمی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں ایک یہ ہے کہ مطلب ان کے پاس تقریبا زیادہ کے پاس نہیں لیکن کچھ کے پاس جو ہے نالج کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا پریکٹیکل ایکسپوجر تو بالکل ایم سولیٹ اسے نہیں ہوا ہوتا ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لائک فور ایزامپل انٹرامسکولر یا انٹرابینس انجیکشن جو ہے اگر آپ وہ لگاتے تو اس کے پروٹیکولز کیا ہے اس کے ایس او پیس کیا ہے اتنا مطلب اکثر میں بہت بیسک پویسنز کرتا ہوں ان سے تو یہ ایک لیگنگ پوائنٹ ہے میرا مشورہ یہ ہے اپنے تمام بچوں کو جس فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے اس فیلڈ سے وابستہ لوگوں سے ضرور ملے پانچ دس لوگوں سے دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں یا ان کا جو کیریکولم ہے یا ان کا جو سیل بسیں ان کو دیکھیں تیسرا یہ ہے کہ پھر ایک اچھے کالج کا یا ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں کہ اس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ جتنی بھی لوگ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کا کریئر کہا پہ ہے وہ کہا پہ جاب کرتے ہیں ان کے لننگ آؤٹکمز جو ہے وہ کس طرح ہیں اور وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یا جو کالج ہے آیا وہ ایکریڈیٹڈ ہے بھی کی نہیں ہے بہت بڑا جو ہے سکیم اس وقت ہیلتھ سیکٹر میں یہ بھی چل رہا ہے کہ ہر ایک نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس سے ایفیلیٹ کے اس سے کیا ہوتا ہے لیکن جب آپ کنسرن ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ان پر موسٹ ان کے ایکریڈیشن نہیں ہوتی اور بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ اکثر خراب ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایسے بچے ہیں جن کے پاس سر ڈگریز ہیں لیکن وہ جو ہے پراپرلی وہ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں اس کے حوالے سے پیرنٹس کو اگر میں ٹارگٹ کروں تو ابھی ریسنٹی ہماری سپورٹ ٹائمز کی طرف نے ہم نے ایک مارکٹ ریسرچ کی ایک ادارہ ہے اس کی انسٹ اوپ نرسنگ ایلائیڈ ہیل سائنسز کیلئے تو اس میں ہم نے ایک شاکنگ تو میں نہیں کہوں گا یہ آل لیڈی ہمیں ایک علم بھی تھا کہ نائنٹی پرسن جو انکلینیشن ہے دیٹس ٹورڈ میڈیکل ایجوکیشن اب میڈیکل ایجوکیشن میں پیرنٹس کو بزادہ تر ایم بی وی ایس کر پتا ہے یا پھر ایلائیڈ سائنسز کی طرف آتے ہیں تو عموماً جس طرح آپ نے کہا کہ کافی انسٹوٹیشن آگئے ہیں وہ کوئی کچھ اور چیز دکھا دیں ایک نامک ایشوز ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی ایشوز ہوتے ہیں اداروں کو بھی ہوتے ہیں تو عموماً پیرنٹ ڈیسیجن یہ لے لیتے ہیں کہ بھئی اس ادارے میں فیس کم ہیں بچے کو یہاں لے جاتے ہیں پھر جب بچہ جاتا ہے تو لازٹ ٹائم بھی آپ سے جو ہماری ایک انفارمل ڈیسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ بچہ اٹنڈنس نہیں لگاتا وہ سے پھر ایجیم کے لیے آتا ہے تو ایک نرسنگ کاؤنسل ان کا ایک میکنیزم ہے لیکن باقی جو ایلائیڈ سائنسز ہیں تو اس میں یہ چیز لیک کرتی ہے بچہ پھر وہ چیز لرن نہیں کر باتا اس حوالے سے میں چاہوں کہ پیرنٹس کو آسان الفاظ میں اپنی میسیج دیں تاکہ وہ ڈیسیجن اپنا پروپر لیے سکے بلکل اصل میں ہمارا یہ ہے کہ یہ جب ہم اپنے بچے کو کسی کالج میں یا انسٹیٹوٹ میں داخل کراتے بیسکلی دس ایس اور انویسمنٹ اور چیلڈرن دوسرا یہ ہے کہ ہیل سیکٹر جو ایٹ اس ویری سنسٹیف پیل مطلب اس میں کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے تو میرے خیان میں اس پر کاروبار بلکل نہیں ہونا چاہیے دیفنٹلی جو اچھ انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں ان کے اچھی فیس بھی ہوتی ہیں لیکن والدین کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم گول کی بجائے لانگ ٹرم گول پر زیادہ فوکس کرے اگر ان کا بچہ ایک اچھی انسٹیٹوٹس سے پڑھے تو وہ نہ صرف پاکستان میں جو کمپیٹیٹیپ ایکزیمز ہیں ان کو کلیئر کریں گے بلکہ بیرون ممالک کے جو ٹیسٹس ہیں ہمارے زیادہ تر بچے ایسے ہیں جب وہ نرسنگ کرتے ہیں یا مطلب اور الائیڈ ہیلت سائنسز میں گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ یورپ جاتے ہیں وہ میڈلیز جاتے ہیں اور بہت آسانی سے جاتے ہیں لیکن میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس دیپلوما یا ڈگری ہوتی ہیں اور ان کو پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں جواب تک نہیں ملتی تو یہ اصل میں وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول کا تو بہت زیادہ اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو بچے پاس آؤٹ ہوئے ہو تو والدین کو ان سے بات کرنی چاہیے ان کے بچے جن ہاؤسپٹلز میں کام کرتے ہیں ان سے ملنا چاہیے بیکاز یہ نہ صرف بچے کے مستقبل کا سوال ہے بلکہ یہ زندگی کی موت ایزیکٹ نہیں مطلب ایک پیشنٹ جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں بستر مرک پر پڑا ہوتا ہے تو ان کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے لہٰذا میرے خانم میں یہ چیز جو ہے یہ کاروبار اور بزنس اور اس سے بہت ایک عالی چیز ہے تو اس پہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے بالکل یعنی آپ اگر لانگ ٹرم کا سوچیں گے تو آپ کا بچہ نہ صرف نیشنل لیول پہ اپنے قوم کے خدمت کر رہا ہوگا بلکہ گلوبلی بھی وہ ایک ایمپیکٹ کر رہا ہوگا اس کو اگر میں فائننشل ٹرم سے جوگوں مطلب جاب مارکٹ سے آپ کی بھی ایک یہاں ہینسوم اماؤنٹ پہ کر رہا ہوں گے جو ایلائیٹ سائنسز یا نرسنگ کے گلوبلی بھی آپ نے مارکٹ دیکھی ہوگی نیشنل لیول پہ بھی تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اگر جاب کرنا چاہے ہیں تو ان کا کیا گیاں کس طرح ہو سکتا ہے عموماً اس میں کافی بچے انٹرپینیوشپ کی طرف چلے جاتے ہیں ریبارٹریز اسٹبلش کرتے ہیں اپنی تو اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ کیریئر کے پروفیشن کے ساتھ ساتھ ارننگ کے حوالے سے یہ مارکٹ میں اس چیننجنگ دور میں بچہ سروائیول کر سکے گا بلکل یہ بہت بنیاری سوال ہے بسکلی میں اگر دیکھو تو اس وقت جو ریٹان ہیں یا جو اگر ہم کہتے کہ ریوارڈ ہیں اس فیلڈ میں تو وہ بہت زیادہ ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ابھی چونکہ لوگوں کی جس طرح آپ نے کہا کہ انکلائنیشن ہے ہیلڈ سیکٹر کی طرف یا بھی آپ نے اس وقت میں دیکھا ہوگا کہ نرسنگ کالجز جو ہے وہ بننا شروع ہوگئے اور دوسرے ڈسٹرکس میں بھی تو سوات میں ایک نرس اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے بی ایس ایم کے بعد ایم ایس ایم کیا ہوتا ہے لوگوں کو اپنی کالج کیلئے وہ نہیں ملتے اور جو نا ان کو تین اور چار چار لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ آویلیبل نہیں ہے اتنی شاٹیج ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اگر ہم اکڈیمک سائٹ پر دیکھیں دوسرا اس میں ریسرچ اور وہ ہے وہ تو بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے اس پور ہاؤسپٹل میں بھی مطلب نرسز جو ہے ان کی کٹیگریز ہیں اور نرسز جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں صرف ایک طرح نرس کا نام جب ہم سنتے تو ہمارے ذہن میں فیمیل کا نام آدھے گی صرف فیمیل نرس ہو سکتی ہیں حالانکہ یہ نرس جو ہے مل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے نرس جو ہے یہ آئی سی او نرس بھی ہو سکتا ہے یہ آئی پی ڈی نرس بھی ہو سکتا ہے یہ ڈائلیسز نرس ہو سکتا ہے ای ای آئی نرس ہو سکتا ہے مطلب دیورا لٹا فیلز تو اس میں اگر وہ بندہ جو ہے یا بندی وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے تو مطلب پیسو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ایسے نرسز ہیں ہمارے ہسپٹل میں کہ they are not from swat اور ہم منتے کر کے ان کو لے کے آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چھلو کہ ایک دفعہ میں اس طرح ایک جو ہے جاب ہنٹ کیلئے میں گئے تھا اسلامباد اور کراچی کہ اگر وہاں پہ swat یا یہ شانگلہ اور ہماری جو ایڈجیسنٹ ڈیسٹرکٹس ہیں ان کے بچے ہو تو میں ان کو یہاں پہ لے کے آؤں ان کی جب میں نے وہاں پہ quality of life دیکھی جو standard of living ہے تو وہ بہت بہترین تھی مطلب وہ اتنا اچھا جو ہے نا وہ کما رہے تھے ان نے کہا کہ سر ہمیں یہاں پہ چھوڑے ہم یہاں پہ خوش ہیں تو آئی منٹو سی دیر ایس آ بگ نیڈ آ ڈائر نیڈ آ ڈیس سیکٹر اس چیز کو ایلائیڈ سائنسز اور اگر نرسنگ کے کیلئر کو میں چاہوں گا جس طرح ہمارے ملک بر میں بھی سی پیک کا کافی عرصے سے چل رہا ہے پھر اس کو اگر میں گڈوبالی دیکھوں ون بیٹ والنوڈ کا جو کونسٹ ہے تو اب چائنیز بھی پوری دنیا میں انڈسٹریز کافی انڈسٹریز میں بھی آ رہے ہیں پاکستان ابھی آگی جی طرف جا رہے ہیں تو اس چیز کو اگر میں کنیکٹ کروں اپنی ایلائیڈ ہیل سائنسز یا نرسنگ یا ہیلت ایڈوکیشن کے ساتھ تو اس میں ہمارے بچوں کا فیچر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیفینٹلی سواج جو ہے آپ ان کا اگر جیو سٹریٹیجی کیلئے اگر ہم اسی دیکھیں تو اس کی تو اپنی ایک ایمپورٹنس ہے سواج جو ہے پاکستان جو ہے it is a gateway to many countries اور سی پیک جو ہے وہ کنیکٹ کریں گا بہت زیادہ ممالک کو تو ہیلت جو ہے ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ طویل ٹریکس یہاں پہ بنیں گے ہسپٹلز بنیں گے اس میں مختلف ملٹائنیشنل لوگ جو ہے وہ علاج کیلئے آئیں گے تو ہیلت سیکٹر میں ہمیں جو یہ فیلز ہے اس کی ضرورت ہوگی اور اب جو بچہ یا بچیس میں جتنا جلدی آئے گا تو اتنا اس کیلئے فائدہ ہوگا کیونکہ اتنا جلدی پالش ہوگا اور اپنی سروسز جو ہے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ دے سکیں گے اچھا سر اگر آپ سے میں پوچھوں آپ ایک میسیج دینا چاہیں سٹوڈنٹس کو نیرسنگ اور ایلائیڈ ہیلت سائنسز پھر سٹوڈنٹ میں خصوصا جو ہماری بہنیں جو فیمیلز ہیں وہ بھی اس ایڈوکیشن کی طرف اگر آنا چاہیں اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے سیکنڈ اس فور پیرنٹس اور تھرڈ جو کہ کہ ان کو اپنا رول کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے بین ان دے پروفیشنل سیکٹر جہاں یہ چیزیں جن کی اپلائی ہوتی ہیں میرا تو میسیج بہت سمپل ہے اور دو چیزوں پہ اس کا انحصار ہے کہ بچوں کو یہاں تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہیں اس پہ اگر یہ لوگ تھوڑا سا سوچیں تو یہ بہت آسان ہوگا دوسرا ہے کہ اگر بچے اپنے کریئر کا انتخاب کریں تو آج کل جتنے تیزی سے یہ جو تبدیلی آ رہی ہیں تو اس کو ضرور ملہوز خاطر رکھیں تیسرا ہے کہ آج کل ایڈوکیشن جو ہے وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہے سکل کا نام ہے تو سکلز کیلیے مطلب بچے کو یا بچی کو ضرور اپنے آپ کو کسی ایسی اداری سے منسرک کرنا چاہیے کہ ان کی پراپر جو ہے وہ ایکسپوجر ہو اور ایکسپوجر ملٹیپل چیزوں میں ہو جس طرح کہ میں نے کہا کہ نرس جو ہے اگر ان کا انٹرنشپ ہو انفرچنیٹلی ایسی نرسز ہیں کہ وہ ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ان کا وہ انٹرنشپ اور وہ ہاؤسپٹل میں وقت نہیں گزارتے پیرامیڈکس تو میں نے دیکھا کہ وہ تو کلاس اٹنڈنی کرتے ان کی اٹنڈنس لگتی ہے ورچولی اس طرح کی برے حالات ہیں اس حال سے انسٹیوشن کو کافی ہے بہت زیادہ تو انسٹیوشن کیلئے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور بچے اور والدین جو ان کے اس چیز کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے تب ہم کوئی پروڈکٹیف جو ہے وہ اپنے قوم کو کچھ دے سکتے ہیں بہت شکریہ جواز صاحب آپ کی تشریفہ ہو رہی تھا اگر میں آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں کچھ الفاظ میں تو آپ نے سنا کہ ایک تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے منٹورنگ کرنی ہے اور منٹورنگ کے ساتھ ساتھ then you have to do research آئے آپ اس کو آن لائن کرتے ہیں آپ کیمپسز کا وزٹ کریں جہاں آپ کو پتہ لگے یار کون سے کیمپس میرے کیریل کے لیے یا میری فیلڈ کے لیے بہتر ہے اور پھر اس انسٹیوشن میں انتخاب کے بعد you have to work on your skills کیونکہ اکیسوی صدی کا جو دور ہے ہوئے سکلز کا ہوئے پروڈکٹیویٹی کا اگر آپ کے پاس دکری ہے لیکن آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں then you can not survive in this challenging environment ہمارے اس چینل کو آپ مزید بھی دیکھتے رہیے اس طرح کے مزید بھی پروگرام انشاءاللہ ہم آپ کے on year کرتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ حافظ